اسلام علیکم میری شہزادیوں بہت مزیکہ ہے ایک بار آپ بنا کے دیکھیں نہ میری تعریف کی تو پھر کہنا تو چلیے آئیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے اویل لیا ایک کپ کے قریب جو میں نے جس بھی برطن میں آپ نے بنانا ہے اس میں اویل کو شامل کریں اور شامل کرنے کے بعد میں نے اس میں ڈالے تقریباً تین پیاز میں نے لیے تھے کیونکہ میں نے پیاز زیادہ لیے ہیں مجھے گارنشن کے لیے بھی چاہیے تھے تو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں میں کرتی کیا ہوں ان کے ساتھ تو پیازوں کو اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے لیکن اتنا فرائی نہیں کرنا کہ ان کو سار سوڈ ہی دیں یہ ہمیں بھی لائٹ سا گولڈن کلر چاہیے ان کا اب ہم کیا کریں گے اس میں سے تھوڑے سے پیاز نکال کے الگ پلیٹ میں رکھ لیں گے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گی ان کا کرنا کیا ہے بعد میں چلیں اب میں نے رکھ لی ہے پیاز بھئی اب میں ان کو سیدھا سودھا کرلوں گی تو سیدھا سودھا کرنے کے بعد اب میں کیا کروں گی اس میں ڈالوں گی کھرے مسالے جس میں میں نے سارا ڈسکرپشن میں لکھ دیا ہے کیا کیا ہے کالی میٹ ثابت ہے تیز بات ہے دارچینی ہے بڑی لائچی ہے چھوٹی لائچی ہے لونگ ہے اور ساتھ ہی میں ڈالوں گی اس میں ادرک لسن بلکل تازہ تازہ اوٹ کے ڈالنا ہے بڑی پیاری خوشبوہ ہے یہ بھئی پیسہ وادوبار جو ہم نے پیس کے رکھا ہوتا ہے بوتل میں بھر کے جار میں وہ نہیں ڈال دینا مزہ نہیں آتا اب ہم کیا کریں گے اس میں ہم اپنا چکن تقریباً ایڈ کر دیں گے میں نے اس میں لیا ہے وان کے جی کے قریب چکن پتہ نہیں ہے بوتیاں نہیں میں نے گنی تھی کتنی تھی تو اب میں ان کو ذرا کر لوں گی فرائے اتنا فرائے کرنا ہے کہ ان کا کلر جو ہے تھوڑا سا وایٹ وایٹ ہو جائے تو وایٹ وایٹ ہونے کے بعد ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی ہری مرچے کٹیویں تقریباً میں نے تین سے چار ہری مرچے لی تھی اس کو میں نے کوٹ لیا تھا تو آپ بھی کوٹی لیجئے گا اب ساتھ ہی میں اس میں نمک شامل کروں گی تقریباً ایک ٹیبل سپون بعد میں ہم چیک کریں گے کہ ہمیں نمک کی ضرورت ہے کہ نہیں ابھی میں نے اس میں وان ٹیبل سپون نمک ڈالا ہے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی سکھا دھنیا کٹاوہ اور ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی گرم مسالہ تقریباً وان ٹی سپون کے قریب ڈالیں یہ بھی میں نے گھر میں ہی پسا ہوا ہے بزار کا پسا ہوا نہیں ہے اس کی کچھ موئی نہیں ہوتی اور ساتھ ہی میں اس میں ایک چکن کیوں بیٹ کر دوں گی اس سے تو کیا کمال کا ذائقہ نکلتا بھئی صحیح دیگی بریانی کا تیست آتا ہے سوری پلاو کا اب اس کو اچھی طرح سے ہم نے کر لینا ہے فرائے چکن کے ساتھ اور فرائے میں نے ساتھ تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیا تھا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا میرا چکن لگ نہ جائے تھوڑا تو میں نے پانی بھی اس میں شامل کیا تھا اب کیا کروں گی میں اس میں ڈالوں گی تقریباً ایک کپ کے قریب دہیں کو اچھی طرح سے پھینٹ کے وہ شامل کر دینا ہے اس میں کوئی ٹماٹر نہیں جائیں گے یہ صرف ایسے ہی بنے گا یہ صحیح دیگی پلاو والا تیست آئے گا آپ کو اور اس کو ہم نے دہیں کے ساتھ ہی بھول لینا ہے اس کو دھک کے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے نہ اس کو رکھ دیں پھر میں نے ساتھ ہی تین کپ کے قریب چاول نہ دو دھو کے دیکھیں صاف سترہ پانی ہے اس کا دھو کے اچھی طرح سے میں نے اس کو رکھ دیا تھا تقریباً پندرہ بیس منٹ کے لیے اور اب میں نے اس کا ڈھکن ہٹایا دیکھا پانی اس کا بلکل ڈرائے ہو چکا تھا کیونکہ دھینے بھی اپنا پانی چھوڑا تھا تو ساتھ ہی میں اب اس میں شامل کر دوں گی اپنے چاول بس اتنی سی ریسپی تھی کوئی خاص اتنی نہیں تھی اس میں کوئی سائنس نہیں تھی چاول ڈال کے میں اچھی طرح سے کرلوں گی چاولوں کو میکس اب میں اس میں ڈالوں گی اتنا پانی جتنی مجھے جس میں میرے چاول جو ہیں بلکل ٹھیک طرح سے پک جائیں ہر کسی کے چاولوں کا اپنا حساب ہوتا ہے مجھے اپنے چاولوں کا اندازہ ہے تو میں اپنے اندازے سے ہی پانی ڈالوں گی اور ساتھ میں نے تین ہری مرچیں جو تھی اس کو کاٹ کے ڈال دیا تھا کیونکہ ہم اور تو کوئی مسالہ اس میں ڈالیں نہیں ہے تو خوشبو کے لیے ہم کٹی بھی ہری مرچے بھی شامل کریں گے اب مجھے تھوڑا سا اس میں نمک کم لگا تھا تو میں نے کیا کیا تھوڑا سا نمک تھوڑا سا وہ ڈال لیا اپنے ذائقے کے مطابق آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے اب اچھی طرح سے چمچ چمچ مار کے اس کو سیدھا سودھا کر لیں اور ساتھ ہی ہم نے اس کو بھی کلو فلیم پہ ڈھک کے پکانا ہے جب تک کہ ہمارے چاولوں کا پانی کشنا ہو کیونکہ اب ہم اس میں لگائیں گے دم اب دیکھیں میرے چاولوں میں مجھے جتنی ضرورت ہے پانی کی اتنا ہی میں نے پانی ڈالا تھا اب میں اس میں جائفل اور جواتری کو اٹھ کے وہ ڈالوں گی اور ساتھ میں نے تھوڑی سی کالی میٹس بھی ایڈ کر دیتی بڑی پیاری خوشبوات دی ہے اور ساتھ میں اس میں فود کلر ایڈ کر دوں گی اور اب میں اس کو لگا دوں گی دم دم آپ نے اپنے حساب سے لگا لینا ہے اس کو میں نے بیس منٹ کے لیے رکھ دیا تھا بیس منٹ کے بعد میں نے جب اپنی یہ برطن پتیلی کا ڈککن اٹھایا تو بڑی پیاری خوشبو آئی تھی اب جو پیاز وہ میں نے بچا کے رکھے تھے نا وہ میں اینڈ پر ڈالوں گی کیونکہ اگر پہلے ڈال دیتی دم میں تو انہوں نے بلکل ہی گیلا گلائی ہو جانا تھا وہ عجیب ہی شکل بن جاتی ہے ان کی تو اب ہم اپنی چاولوں کی کریں گے ایسے اٹھا اٹھا کے مکس یہ دیکھیں یہ شوکیاں شوکیاں مار کے ہم نے ذرا اس کو ایسے چمج کے ساتھ بارش کرنی ہے اس کی پھر ہی خوبصورت لگیں گے نا چاول ڈالنا بھی کسی کسی کو آتا ہے ویسے میرے چاول تو کیا کھلے کھلے بنے تھے ایک ایک دانہ الگ تھا جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہی دیکھ سکتے ہیں آپ چلیں آئیں اب اپنی پلیٹ میں بھی ڈال لیتے ہیں یہ بھی اچھا کام ہے ویڈیو بنانے کے لیے پلیٹ میں بھی ڈال کے دکھاؤ ڈینر سیٹ بھی نیا نکالو گھر میں تو بندہ کسی بھی پلیٹ میں کھا کھو لیتا ہے تو چلیں امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے دعوں میں رکھئے گا یاد پھر ملتے ہیں اگلی ریسپی میں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ